پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے تو اس کی تعبیر بھی چاہوں گا تو خواب حضرت جی کو جس طرح ہے کہ حضرت جی آپ ایک محجد میں بیان فرما رہے ہیں اور محجد میں ہزاروں لوگ جمع ہیں اور محجد میں مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے تو میں محجد کی مین انٹرنس پر ایز ای ویلینٹیر لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں جو لوگ باہر جمع ہو جاتے ہیں اندر آنا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اندر جگہ نہیں ہے آپ لوگ میرے ساتھ دوسری جگہ چلیں وہاں سے حضرت جی کو لائیو دیکھا جا رہا ہے تو حضرت جی پھر منظر چینج ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر ایک کروٹ سے لیٹے ہیں اور ایک خاص سمت میں دیکھ رہے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تخت کی دوسری سائٹ پر دو اور اصحاب موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے ڈھاپے ہوتے ہیں اسی دوران میں جب حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر منظر ڈالتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے آپ کی چہری حضرت جی آپ کی شبی ان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں کہ حضرت جی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جیسے ہی مجھے یہ گمان ہوتا ہے تو وہ جو دو اصحاب جو تخت کے پچھلی جانب بیٹھے ہوتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کمر کی جانب سے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو چومتے ہیں وہ پھر مجھے آواز آتی ہے صدیق محرن نبوت کو بوسا دو تو میں خوشی میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو میں بوسا دوں گا لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے تو حضرت جی اس کی تعبیر بتا دیں بہت مہرمانی شکریہ اللہ صدیق صاحب آپ نے خواب ہی ایسا بیان کر دیا زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی فوٹ فوٹ کے رونے کو دل چاہ رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھے ناکارہ کی طرف اس کی تعبیر کیا ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کی بہتر جانتے ہیں مجھے ناکارہ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کوئی عنوان نہیں ہے کہ میں اس کی کیا تعبیر متین کروں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا لطف و کرم ہے کہ ایسے مبشرات آپ حضرات کو دکھاتے ہیں اور میرے حوالے سے آپ حضرات کے قلب میں ایک حسن زنب پیدا ہوتا ہے یہ تو اسی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہی ہے کہ ستاری کا پردہ تان رکھا ہے اور وہ اشاعت تین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام اسے لے رہے ہیں جو خواب آپ نے دیکھا بلکل واضح خواب ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرے پر جو شبیح دیکھی ہے میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ خاص مقام مجھے دینا مطلوب ہے اللہ تبارک وطالعہ کی مشیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر مجھے کوئی مقام دینا مطلوب ہے یقیناً میں اس کا منتظر ہوں ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر رب کریم میں تو منتظر ہوں آپ جو ابھی مقام دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں اور مجھے اس مقام کا حق ادا کرنے کی بھی پھر توفیق ادا فرمائیے قوت احمد بھی دیجئے گا تو شبیہ کا مطلب تو ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہے خاص مقام مطلوب ہے انشاءاللہ وہ ملے گا اور دوسرا آپ کا جو شبہ دل میں آیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت جی ہیں تو پھر یہ کہ وہ دعا صحاب جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ یار غار صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اور فاروقی عاظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں وہ دونوں ہیں کہ انہوں نے باری باری اٹھ کے مہر نبوت کو بوسا دیا اور آپ کو آواز دی کے صدیق آگے بڑھو اور مہر نبوت کو بوسا دو تو گوئے کہ وہ شبہ جو آپ کی دل میں آ رہا تھا کہ حضرت جی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ شبہ دور ہو گیا گوئے کہ نبی کے ان خدام نے شبہ گدور کر دیا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ایک سمت کی طرح جو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور مسیح کا چکچ پری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیغام حق کو پورے عالم کے اندر کونے کونے میں پہنچائے گا اور صرف سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہی کا یہ نتیجہ ہوگا برنہ ہماری کوئی بسات نہیں ہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کوشش ضرور ہے اخلاص کا دعویٰ نہیں اخلاص کی دعا ضرور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نواز رکھا ہے تو اللہ اس کو استعمال میں بھی لے آئے اور ہم سے کام لے لے اور وہ اللہ تعالیٰ یہ دیار غیر کے اندر امریکہ جیسی دنیا کے اندر جو دنیا کی سپر پاور ہے یہاں بیٹھ کے اللہ اشاد دین کا کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حقائق مجھے عطا فرمائے اور آپ کے حق میں بہت مبارک کا ظاہر ہے یہ اتنا خوبصور عنوان آپ پر اللہ نے ظاہر فرمایا اللہ واقعی آپ کو صدیقین میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت ایسے ایسے خواب واقعی یہ خواب ہے یہ خواب ہے